راج جمعہ شیط لہر سے بچاؤ کے انتجاموں میں لاپروہی بڑھتنے والے اپسنوں پر یوگی سرکار نے کڑا روخ اپنایا ہے لاپروہی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مخمنطری یوگی عزتنات کے کاریرے سے تین جلوں کے ڈی ایم کو نوٹس دے کر جواب مانگا گیا ہے مخمنطری نے سبھی جلوں میں نراشتروں کے لیے سردی سے بچاؤ کے پور انتجام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے بعد جود کئی جلوں میں ابھی تک کمبل خرید کا کام بھی پورا نہیں ہو پایا ہے شاسن کی اور سے سبھی جلوں کے ڈی ایم کو رین بسیروں کو پوری چھمتہ سے سنچارت کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں مخمنطری کے یادش کے بعد کمبل خرید کے لیے جلوں کو بجٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کمبل خرید میں لاپروہی بڑھ ڈی ایم نے تین جلوں کے ڈی ایم سے جواب مانگا ہے باقی کو چیتابنی دے کر سکریتہ دکھانے کی ہدایت لی گئی ہے بریلی میں کورونا کے دوسرے ویرینٹ کی ایڈوائجری جاری ہونے کے بعد تیاریوں کے بیچ کوویٹ کے دوران جانچ کے سیمپل سے بھرے باکس ملنے کے بعد ہر کمپ مچا ہوا ہے پور میں لیے گئے سیمپل سے بھرے درجنوں باکس ڈمپ ملنے کا فوٹو وائرل ہونے کے بعد سی ایم او نے معاملے پر سفائی دیتے ہوئے پرانا فوٹو وائرل کرنے کی بات کہی ہے شہر کے تین سو بیٹھ اسپتال میں گروبار کو ساف سفائی کی دوران فلو کارنر کاؤنٹر کے پاس پور میں لیے گئے سیمپل سے بھرے کئی باکس ملے ہیں ان سیمپل کی جانچ ہی نہیں ہو سکی تھی پورے معاملے پر سی ایم او بشرام سنگھ نے کہا کہ ان کی موجودگی میں ہی ساف سفائی ہوئی تھی کہیں کوئی سیمپل کے باکس نہیں ملے ہیں برے لی میں راجہ بھئیہ کی پارٹی جنستہ دل کے ایک نیتہ پر نابالک کی شوری کے ساتھ دشکرم کا عاروپ لگایا گیا ہے پیڑیتا کی ماں نے سباش نگر تھانے میں عاروپی ایوک کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے سباش نگر تھانہ چہتر نیوازی محلہ ورطمان میں مراد آباد کے مجھولہ میں رہتی ہے عاروپ ہے کہ کرگینا نیوازی بیپن پرساپ سنگھ نے محلہ کی نابالک بیٹی کو شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ سمبند بنائے محلہ چوکی چورہ پر بیپن سے بات کرنے آئی تھی جہاں اس نے شادی سے انکار کر دیا پیڑیتا کی ماں کی تحریر پر پولیس نے عاروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے بریلی میں پچھلے چوبیس سالوں سے بند پڑی روڑ فیکٹری پر الکیمسٹ کمپنی کا مالکانہ حق خارج کر دیا گیا ہے بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے میں راج سرکار کو مالکانہ حق دیا گیا ہے سرکار تین ہفتے میں اپنا پکش رکھنے کے لیے حلق نامات داخل کرے گی روڑ فیکٹری کو لے کر بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد فیکٹری کے پور کرمچاریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کرمچاریوں کو اب اپنا بقایا بیتن مکتان اور دینداریاں ملنے کی امید بھی جگی ہے اس کے ساتھ ہی بریلی میں ہائیمز اور انڈسٹریل کاریڈور بننے کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے گوہر طلب ہے کہ منطری سانسد اور بدھائکوں نے بریلی میں ہائیمز جیسا سنسطان بنانے کی وقالت مک منطری سے کی تھی بریلی میں سماجبادی پارٹی کے راشتری آوان پر سپاپدہ دکاریوں با کر کرتا سانسد سے بپکشی سانسدوں کے ننمن کو بھی سپاییوں نے غلط بتایا ہے اس دوران سپا جلا دیکشی شیف چرنکشیا بھگوش چرنگنگوار مہانگرہ دیکشی سمیم خاص سلطانی سمیل پڑی سنکھیا میں سپا نے تعاویٰ کارکارتا موجود رہے بریلی میں سرکشا پکوارے کے تحت جاگرکتا ابھیان چلایا گیا موبائل فون کا استعمال رونگ سائٹ ڈرائیونگ اور ہیلمیٹ نہ لگا کر چلنے والوں کو ادھکاریوں نے گلاب کے پھول بھیٹ کیے اور یاتا یاتمی اموں کا پالن کرنے کو جاگرک کیا کمیشنر سومی آگروال اور ڈی ام رویندر کمار کے نردیش پر جلے بھر میں جاگرکتا ابھیان چلایا گیا اس دوران ایار ٹیو سندیب کمار جیسوال ایار ٹیو جے پی گپسہ سمیت پریون بیواق کے تمام ادھکاری کرمچاری موجود رہے بریلی میں انسوچت جاتی جن جاتی شکشک مہا سبا کے پرانتی سمیلن کا گروہ وار کوشو بھارم ہو گیا دو دنوں تک چلنے والے سمیلن میں پردیش بھر کے شکشک بڑی سنکھیا میں حصہ لیں گے پہلے دن پردیش ادیخش ڈاکٹر سندرداش نے دیپ رجولد کر کے کارکرم کا شو بھارم کیا اس موقع پر بکتاؤں نے شکشکوں کی مولبود سمسیاں پر چرچا کی شکشک سنگوشتری کو پردیش کے الگلگ حصوں سے پہنچے پدادی کاریوں نے سمبودت کیا بکتاؤں نے کہا کہ شکشکوں کے حیطوں اور کلیان کے لیے یہ سنگٹھن بنایا گیا ہے بریلی میں رامبارٹکا کالونی کے گیٹ پر لگنے والا سندے باجار ہٹوانے کو لے کر کالونی باسیوں نے ایس ایس پی سے مل کر معاملے کی شکایت کی ہے ایس ایس پی کو سوپے شکایتی پتر میں کہا گیا ہے کہ رویوار کو رامبارٹکا کالونی گیٹ کے آس پاس باجار لگتا ہے جس سے یہاں آنے جانے والوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالونی باسیوں نے بتایا کہ باجار کے کارن رویوار کو یہاں جبردست جام لگ جاتا ہے جس سے مین روڈ پر بھی یاتا یاد پرواویت ہوتا ہے یہاں سے آوائد سندے باجار کو ہٹوانے کی مانگ کی گئی ہے بریلی میں گرامپردان کے یہاں ہوئی پارٹی میں دبنگ یوک نے ڈیجے پر اسلحے کے ساتھ جم کر ڈانس کیا پورے ماملے کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد حرکت میں آئی پولیس نے ویڈیو کے آدھار پر دبنگ کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے بوتا تھانا چیتر کے سنگھائی مرابان گاؤں میں گرامپردان کے یہاں دو دن پہلے پارٹی آئیوجید کی گئی تھی جس میں ایک دبنگ یوک نے آوائد اسلحے کے ساتھ ڈانس کیا تھا پولیس دبنگ یوک کی تلاش میں جھوٹی ہے بریلی میں مسجد میں تیج آواز میں لارڈو سپیکر بجانے پر پولیس نے کاروائی کی ہے حال ہی میں شاسن نے تیج آواز میں ساؤنڈ سسٹم بجانے پر روک لگائی ہے جسے لے کر ابھیان بھی چلایا گیا تھا بہیڑی تھانا چیتر میں استثت محمدی مسجد سے تیج آواز میں لارڈو سپیکر پر اجان کرانے کے معاملے میں پولیس نے مسجد کے معجن کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے گشت کے دوران پولیس کو تیج آواز میں لارڈو سپیکر بجتا ملا تھا مسجد پر لگے لارڈو سپیکر کو ہٹانے کے ساتھ ہی وہاں موجود عمران حسین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ تھے نیوز ٹوڈے نیٹورک کے آج کے سمچار ایسے ہی authentic اور research oriented content کے لیے لگاتار نیوز ٹوڈے نیٹورک کے news bulletin کو فالو کیجئے